احمد و حب و نسلی اللہ رسولین کریم شرف ہونا کس وجہ سے ہے اگر اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ساتھی ڈیوٹی کرتے ہیں صوبہ آگئے ڈیوٹی پر رات کو آئے کھا نہ کھا کر سو گئے پھر صوبہ ڈیوٹی پر رات کو آئے اگر یہی تو پھر یہ یہ کام تو جانور بھی کر سکتے تھا اس طرح ایک شخص کاروبار کر رہا ہے صوبہ نکلتا ہے دفتر رات تک بیٹھا رہا تھا میند کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے رہا سکتے تھے میند حدیدو انسان کو شرف المخلوقات ایک بات کہتے ہیں نا فرشتی کے گم تھے اللہ کی تصویح تقدیس بھی آگئے ہیں فرشتی کے گم تھے لیکن انسان کو بنائے انسانیت کے لئے خیرقا کے طور پر انسانیت کا عام درد بنا کر انسانیت کے لئے ربو بنا کر بھلائی اور آسانی کا ذریعہ بنا کر میند حدیدو کہ ہم اتنا نہیں سوچتے کہ ایک سورج کتنا فیدہ دیتا ہے انسان کو انسانیت کو گدھے کو جانوروں کو کہ ہم سورج جتنا فیدہ نہیں پہنچا سکتے وہ فورج سورج بلا امتیاز فیدہ دیتا ہے کہ ہم یہ کردار ادا نہیں کر سکتے آئیے آج سے دیکھ کر دیجئے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مہت سے پہلے برناڈ شاہر لکھتا ہے انگریزی کافر غیر مسلم بھی یہ صحیح ہے تو کہتا ہے ہر شخص کے پاس ایک کردار ہے اور وہ تھیٹر میں آتا ہے زندہ ہوتا ہے اور اپنا تھیٹر میں کردار ادا کر کے مر جاتا ہے وہ اپنی فلسوے کے مطابق کہتا ہے اپنی مذہب اور مسئلہ کے اپنی حسائل کے مطابق کہتا ہے لیکن ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو رب نہ آتی نا فیدنیا حسنہ و فیلہ آخری آتی حسنہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی کے لیے بنے کیونکہ آخرت اچھی صرف نماز کے لیے صرف روزے کے لیے صرف آج کے لیے صرف اپنی نماز اپنا فرض اپنا حج اپنا وہ تو کیا وہ حدیث نہیں پڑی اللہ نے فرمیتی برائیل جاؤ اس بسی کو کلٹی کر دو وہ ہے تو ایک خوبصورت بذرک ہے جس نے زندگی پر گناہ کیا بھی نہیں ہے وہ پچھل گئے جا اللہ اس میں تو بذرک ہے جس نے زندگی پر گناہ نہیں کیا اللہ نے فرمیتی پہلے اس کی کوئی مارا بات میں بسی پر مارو کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ صرف اپنا فیدہ تھا صرف اپنی نماز اپنی دعا اپنی نجات اپنی جنب دوسرے کا کل پہلے میرے دیدو چونٹی کا اللہ نے ذکر کیا کیوں ذکر کیا؟ چونٹی چونٹی نے چونٹی کی فکر کی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے دیدو ایک گندہ پانی ہوتا ہے آگ اجھا دیتا ہے ہم اس پانی اتنا کے در ادا نہیں کر سکتے ایک بکری ہے ہر طرح سے انسان کو فیدہ دیتی ہے کیا ہم انسان کو فیدہ نہیں دے سکتے ایک گئے ہے ہر زاویے سے فیدہ دیتی ہے گئے کا گوشت انسان کھائے گھشت کا دودھ انسان پیئے اس کی لسی اس کا مکھان اس کا گی اور اس کا گوشت اس کے پائے اس کے سیری اس کا چپڑا ہر زاویے سے انسان کو فیدہ دیتے کیا انسان اتنا نہیں کر سکتا میرے دید آئیے تیہ کر لیجئے میری درقات سے میرے دیتے جائے ہم نے ایک ٹارگٹ تیہ کی ہے آئیے میں نے ساتھ دیجئے ٹارگٹ یہ دس سال میں ہم نے پہول موسلم رمہ کو محبت میں پرو دینا ہے اور نفرت کو مٹا دینا ہے آئیے ساتھ دیجئے ہم نے تیہ کر لیے ہے دس سال میں پہول امت میں اتحاد اتفاق پیدا کرنا انتشار ختم کر دینا ہم نے تیہ کیا ہے پہول امت میں صاحب کردار صاحب اعمال پیدا کر دینا بڑوں کو چھوٹوں کو عورتوں کو مردوں کو بد کرداری بدعملی ختم کر دینا آج اسلام سے کوئی شکایت نہیں لوگوں کو شریعت سے کوئی شکایت نہیں ہمارے گھٹیا کردار کی وجہ سے لوگ انگلیں اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم ڈوب کے مر نہ جائیں کہ ہمارے گھٹے کردار ہماری آنکھوں گندی آنکھوں گندی دبان گندے کان گندے دماغ کی وجہ سے ہمارے نبی پر انگلیں اٹھیں ہم ڈوب کے مرنے جائیں اسے بیتے رہے آئی ایڈ سے تیکل لیجئے یہ کام کام جا رہے ہیں چھوٹی جتنا یہ بڑھے جتنا نہیں کر سکتے کیا بڑھے ہیں تو خرید لے گی ایسیٰ فکر ایسیٰ علیہ وسلم بکر رہے تھے پوری دنیا کے لوگ آئے دیس کاروباری پڑے بادشاہ لیکن گھڑے نے کہا مجھے بھی معلوم ہے میں نہیں خرید سکتی میرے پاس تو سوت ہے چند دھاگے ہیں خریدہ گویجی اس کے پاس بڑا مال ہے بادشاہ مصر خریدے گا لیکن خریداروں میں نام تو میرا آجائے گا میں نے دیو آئیے انسانیت کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلم عممہ کے لیے اتحاد کی راہ ہم بار کریں ہم ذریعہ بنجیں جتنا کر سکتے ہیں ہمیں ڈرگٹ تیر کیا ہے ایک سال کے اندر دس لاکھ ساتھی اتیار کرنا جن کا یقی ڈرگٹ اور پوری مسلم عممہ میں محبت پیدا کرنا ہم نے ڈرگٹ تیر کیا ہے پانچ سال کا کہ ہر ملک دنیا کے مسلمان ملک ہر مسلمان ملک میں ایک پریشر گروپ اور تھنگ ٹینک بنانا جو اپنی حکومتو کو مجبور کریں گے مسلمانوں میں کے درمین محبت مسلمانوں کے درمین اتحاد مسلمانوں کو پوری مسلمانوں میں محبت کا ذریعہ بن جائے پوری مسلمانوں میں کو سائے پیدا کرد سائے پیدا کرنے بنانے کے ذریعہ بن جائے آئیے یہ تحقیق ہے ہم نے دس سال کا ٹارگٹ پانچ سال کا ٹارگٹ ایک سال کا ٹارگٹ ایک سال کا ٹارگٹ ہمارا ہے دس لاکھ ساتھیوں کے کانوں میں یہ پیغام پہنچانا اور ان کو امادہ کرنا پوری مسلمانوں میں محبت اتحاد کردہ اور اعمال کے لئے کہ آپ ساتھ دیں گے آئیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سے ارتجاہ کرتا ہوں ہم مر جائیں گے مرنے سے پہلے اتنا تو کام کریں چاند چاندری پہنچاتا ہے اور انسانیت کو فائدہ دیتا ہے کافر کو بھی مسلمان کو بھی سورٹ سوج و روشنی دیتا ہے مسلمان کو بھی کافر کو بھی کہ ہم بلا تفریق رنگ و نسل مذہب و مل مذہب اور مذہب بلا تفریق پالٹی کے گروپ کے مذہب کے ہم انسانیت کو فائدہ نہیں دے سکتے ہم اسی طرح مسلمانوں میں چانور فائدہ دیتے ہیں اتنا تو فائدہ دیں انسانیت کو یہ نہ کہیں کہ فلان پارٹی کے فلان مسلمہ کے فلان گروپ کے فلان سلسلہ کے نہیں میرے اللہ کا بندہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے یہ عزاز کافی نہیں ہمارے لیے نہ دیکھیں رنگ و نسل نہ دیکھیں فرقہ نہ دیکھیں پارٹی نہ دیکھیں گروپ یہ دیکھیں میرے نبی کا امت یہ میرے اللہ کا بندہ ہے آئیے یہ ٹارگٹ ہم نے دیکھی ہے اور ہمارا ساتھ دیجئے یہ فوکس کر کے انشاءاللہ دس سال کے اندر یہ انقلاب آئے گا پر امت میں محبت اتحاد ہوگا اللہ مجھے آپ کو اندر یہ بنا دیں